ایک چھٹکی سندور کی قیمت تم کیا جانو رمیش بابو بشور کا آشری واد ہوتا ہے جنہ اپنے ماں پہ انستایا اور نہ ہمیشہ رکھشائی چلایا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اویس اویس پائی اوفیشل کی جانب سے امید کرتا ہوں اب سب لوگ ٹھیک تھا کہوں گے خیروفیشے ہوگی تو آئی کولار ہم شروع کرتے ہیں تو آج نہ میں باہر بیٹھا ہوں اپنے گھر کے سامنے گرمیوں کی آمد آمد ہے گرمیاں سٹارٹ ہو رہی ہے دوب بغیرہ کافی لگی ہوئی یہ جنہی اب دوب میں نہیں بیٹھا جاتا یعنی کافی کام گرمہ ہو رہا ہے اور لگتا ہے اس بار گرمیاں کافی کام خراب کرے گی جس طرح سردیوں نے کیا نے اس طرح جنہی گرمیاں بھی کسر نکالیں گے آپ نے لاغ رہا ہے ویسے مجھے بتائیے گا کمیٹ میں آپ لوگوں کے ہاں کیا سین چل رہا ہے آج کل گرمیاں نظر آ رہی یا نہیں آ رہی ہمیں تو بہت آ رہی ہے نظر یہ میرے ساتھ ایک اور بیٹھا ہوئے بہت آ رہا ہے تاہر بھائی ہے ہمیں تاہر کیا لے ٹیٹھا کو سب خیر ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں میں اپنے محلے میں بیٹھا ہوں یہ دیکھیں فل دوپ لگی ہوئی ہے دوپ میں بیٹھا نہیں آ راج ہم ہم در چھوہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھو دکھاتا ہوں آپ کو محلہ سارا یہ دیکھو پیچھے یہ دیکھو یہ سارا ہمارا محلہ ہے ٹھیک ہے یہ سارا دیکھو آپ تو اور اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ہے نا درخت نیم کا درخت آئی تینگ بس جو مجھے شور نہیں ہے ٹھیک ہے آئی تینگ نیمی ہے دیکھو ابھی اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو گرمیاں جب یعنی جب بانا نا تقریبا کوئی جون جلائی کا مہینان ہے تو دیکھنا اس کے اوپر کتنی بہار لگی ہوگی اس کے سارے پتھے وغیرہ اس کے نکلانے ہیں اور پھر گرمیوں میں جب لائٹ وغیرہ باند ہوتی ہے نا تو ہم لوگ اس کے نیچے بیٹھتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بڑے مزے کی شاہ ہوتی ہے اس کے نیچے آنے والی ویڈیو میں دکھایا کروں گا آپ کو میں یہ دیکھا بھی فول کچھ بھی نہیں اس کے اوپر یہ سارا نہ کرے آپ لوگ چیک دیکھ جانے صبح صبح کی رٹین اپنے کی گیارہ بارہ بجے گی یہ دیکھو جب میں باہر کو آ گیا ہوں اور یہ دو لوگ دیکھو والی بال کھیل رہے فوٹ بال اب ان کا ذرا میچ دیکھ دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو ایک ہے فائی مور ایک ہے مزر ہاں بھئی ریڈی ہو یہ دیکھو جی یہ دیکھو چیک کرو جہاں ان کا ٹھیلنڈ چیک کرے آپ لوگ شاباش تو فرینڈز اب نے میں باہر کو آیا ہوں ٹھیک ہے کافی دنوں بعد آیا ہوں باہر کو میں نے کہا آپ لوگوں کو دیکھاتا ہوں یعنی اس وقت جو باہر کی فصلے وغیرہ ہے وہ کس سیچویشن پہ ہے کہاں بھی پہنچی ہوئی ہے گندم وغیرہ ٹھیک ہے وہ ساری آپ لوگوں کو دیکھاتا ہوں ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ دوپ کافی لگی ہوئی آج ٹھیک ہے یعنی دوپ نے اپنا کام دکھانا سٹارٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اور مجھے فیل ہو رہا ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جیسے اس طفعہ سردیوں نے کافی تنگ کیا نا لوگوں کو سردیوں نے سردیوں نے کافی اپنا کام دکھایا تو اس طفعہ دیکھنا گرمی بھی اروج آئے گی تو اس طفعہ دیکھنا گرمی بھی کافی تنگ کرے گی یعنی کمال کی گرمی پڑھنی ہے اس طفعہ ریڈی رہنا آپ پر یہ سولر پلیٹے بیٹری وغیرہ ریڈی کر لو ابھی سے آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ بینسو کا چارہ ہے ٹھیک ہے یعنی پنجابی میں اس کو اسٹال لیا پٹھے وغیرہ بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارا یہ در کماد لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ والا جو کماد ہیں یہ اب اگلے سال ٹھیک اگلے سال یہ بڑا ہوگا ٹھیک ہے یعنی یہ گروت کے پروسس میں ہیں ٹھیک ہے اگلے سال یہ بڑا ہوگا یہ جو نیکسٹ اب سردیا آنی ہے تو اس میں اس کی کھٹائی ہوگی ٹھیک ہے اور یہ وہ لگا ہوا ہے کنولا وغیرہ ٹھیک ہے یعنی جب یہ چھوٹا پودہ ہوتا ہے تو اسی سے ساگ بنتا ہے یہ سارا وہ سینے اب یہ بڑا ہو گیا ہے ٹھیک ہے جب یہ فل پک جائے گا ٹھیک ہے پھر اس سے وہ تیل وغیرہ نکلے گا ٹھیک ہے یہ سارا میں آپ کو دکھا رہا ہوں یعنی اپنا سردیا فل کھزم اب بس گرمیوں کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی 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 گندم ٹھیک ہے جانی اس نے اب بڑی ہونا ہے اور پھر اس کو وہ دانا وغیرہ پڑنا ہے پھر کٹائی ہوگی اس کی ٹھیک ہے یہ دیکھو جی ہے وہ سرسو کا جو میں نے آپ کو بتایا ہوگا نا جس کا بعد میں تیل نکلتا ہے یعنی کنولا وغیرہ یہ سارا وہ ہی ہے ٹھیک ہے یعنی یہ کوئی ایک منت بعد آئی تھی جس نے پاک جانا ہے پھول ٹھیک ہے یہ ہمارے فائن بھائی مجھے یہ ہے مزر ٹھیک ہے یہ اب کوئی ایکٹنگ کرنے لگے ہیں تو دیکھتے ہیں چلو جی ہو جو سٹارٹ ایک چھوٹکی سندور کی قیمت تم کیا جانو رمیش بابو عشور کا آشری واد ہوتا ہے ایک چھوٹکی سندور سوہاگن کے سر کا تاج ہوتا ہے ایک چھوٹکی سندور شاباش اور کچھ اور کچھ کہنا چاہتے ہیں ہمیں بادشاہ بننے کا کوئی شوق نہیں اپنے شوق پہلے سے ہی بادشاہ جیسے ہیں ہم واہ دیکھو جی یہ جو ایکٹر ہے نا جب نیشت نظر آیا کرے گے ہمارے ویڈیو میں آپ لوگوں کو ٹھیک ہے ایک ان کا جگو دادا جو پہلے میں نے ویڈیو میں لے گئے تھا وہ بھی ان کا بھائی ہے ٹھیک ہے کمال فرینڈز یہ دیکھیں جانی موس میں ایک خضا جو ہے نا وہ اب بس ختم ہونے والی ہے یہ دیکھو درختوں کے پتے وغیرہ سارے جڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے بس اب کچھ ہی دنوں بعد موس میں بھار جو ہے نا وہ آنے والی ہے اور یہ درختوں پہ دیکھنا سر سبزی ہر طرف سر سبزہ نظر آئے گا ان کے پتے آنا سٹار ہو جائیں گے یہ دیکھ لو ہر طرف کوئی درختوں پہ کوئی پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے ان کے پتے سارے جڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھو ٹھیک ہے جہدھر بھی آپ لوگوں کو درخت نظر آئے گا اس کے اوپر پتے نہیں ہو گئے ٹھیک ہے یعنی یہ موس میں خضا کی وجہ سے سارا کچھ ہو گیا ہے تو اب موس میں بھار بس آنے والی ہے ٹھیک ہے ہر طرف آپ لوگوں کو پھر سر سبزہ ہی نظر آئے گا یہ وہ زمین جہاں سے زیمیداروں نے نہ جانی ہے زیمیدار بھائیوں نے وہ کماد وغیرہ ٹھیک ہے کماد وغیرہ جنہیں کٹائی کر لی ہے کماد کی اسے گوڑ وغیرہ نکال لی ہے اب یہ فریعے زمین ٹھیک ہے اب اس میں گرمیوں کے لیے گرمیوں کے سیزن کے لیے کچھ کچھ لگے گا میں بھی شاید وہ چاول وغیرہ لگا دے ٹھیک ہے جس کو پنجابی میں منجی بولتے ہیں جب کچھ اور لگ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ سارا سین یہ دیکھیں کسی بھی درخت پر آپ لوگوں کو پتے نہیں نظر آئیں گے موسمیں ہزا کی وجہ سے سارے درخت ایسے ہی ہیں فرینڈز یہ دیکھو جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ وہ جس سے بعد میں تیل وغیرہ نکلتا ہے ٹھیک ہے یعنی وہ سرسو کا تیل یا کننلیا کا تیل وغیرہ یعنی جو پہلے ٹھیک ہے یہ وہ ہے جہاں یہ اس کی کٹائی وغیرہ کر کے رکھ دیئے انہوں نے ٹھیک ہے اب مشین کے ذریعے اس میں سے وہ نکال دیں گے پتے اس میں سے وہ دانے سرسو کے ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ سارے کٹائی یعنی یہ کٹائی کے پروسس میں ہے کٹائی کر کے سارے ان کی رکھ دیئے ٹھیک ہے اب ان میں سے وہ نکالنا ہے جیسے میں آپ لوگوں کو یہ تھوڑا سا نکال کے نکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے اندر یہ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے دانیں یہ چیک کریں یہ دیکھیں یہ جو دانیں ہیں نا یہ نکلتے ہوتے ہیں اس میں سے وہ پھر مشین کے ذریعے نکالتے ہوتے ہیں جو مشین ہوتی ہے نا جو جوز ہوتی ہے گندم گندم کے دانیں نکالنے کے لئے ہیں اسی مشین کے ذریعے اس میں سے بھی یہ نکالتے ہیں یہ دانیں ٹھیک ہے اور پھر ان دانوں کو وہ آپ نے سنا ہوگا کوہلو وغیرہ ٹھیک ہے جہاں پہ لے کے جاتے ہیں پھر وہ پیس کے اس میں سے تیل نکلتا ہے ٹھیک ہے یعنی ان کی کٹائی ہو چکی ہے بس ان کو مشین لگا کے ان میں سے یہ نکالنے ہے سرسو بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یعنی یہ ساری سرسو ہے ٹھیک ہے کٹائی کر کے رکھی ہوئی ہے اس کی ٹھیک ہے اب مشین لگا کے اس میں سے سرسو کے دانیں سارے نکال لینے ٹھیک ہے اور پھر اس کو پیسنے کے لئے لے کے جاتے ہوتے ہیں کہاں پہ پھر وہاں سے وہ تیل نکالاتا ہے سوڑ جی دیکھوں سارے درہگی دو بغیادر جو میں آرےڈیا پڑا چکا ہوں سوڑے نکال لینے موسیقی مالٹے ہم نے لے لیے میں اور میرے ساتھ کیسر ہے اب ہم یہ کھانے لگے ہیں دو کھلو ہیں اور آج نا شرط لگانی کیسر کے ساتھ ٹھیک ہے تو لگ جاتا ہے پتا پھر آج مانے کو ویسے نا میں نے کال کیے اس کے نمبر دونوں بند جا رہے ہیں تو اس کو بھی لے گیا آنا تھا ٹھیک ہے ہاں بھی کیسر آج نا شرط لگانی ہے کون بوتے کھانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مالٹے دیکھو کہ دیکھو کہ دیکھو رموٹ ہے چیک کرو ہم نا سٹارڈ کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے بڑا مزا آنے والا ہے جو دیکھو ہم کیسر رمو کام بڑا مزا آنے والا ہے 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 مزا آنے والا ہے